اسلام علیکم میرے بیک سائٹ پر یہ تصاویر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کوئی آٹھ ہزار سال قبل مسیح کی ہے دیامور باشر ڈیم کے پرگرس کے بارے میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں لیکن اس ڈیم کے زد میں آنے والے جو دیگر جو نوادرات ہیں اس کے بارے میں بتانا انتہائی لازمی ہے آج میں آپ کو دیامور باشر ڈیم کے زد میں آنے والے راہ کارونگ کے حوالے سے تفصیلی آگاہ کر دیتا ہوں دیامور باشر ڈیم وہ ایریا ہے پاکستان میں جہاں پہ سب سے زیادہ راہ کارونگ ہے میں نے گوگل باؤں سے پوچھا کہ دیامور باشر ڈیم کے زد میں آنے والے راہ کارونگ کتنی ایک پرانی ہے گوگل نے مجھے کہہ دیا کہ یہ کوئی آٹھ ہزار سال قبل مسیح سے لے کر سولوے ایسوی صدی تک اور اسلام کے آمد سے پہلے کے یہاں پہ ہے اب ان کی تعداد کتنی ہیں تو مہرین نے اس پہ باقاعدہ سروے کر لیا ہے وہ پچاس ہزار کے قریب یہاں پہ پیٹرگلیفز موجود ہیں جس میں پانچ ہزار نوشتہ جات یہاں پچاس ہزار کے قریب راہ کارونگ یہاں پہ موجود ہیں یہ راہ کارونگ کے تاریخ کے حوالے سے ہم اگر بات کر لیں تو گندھارہ تحضیب سے پہلے اور گندھارہ تحضیب کے بعد کہ یہاں پہ یہ آثار موجود ہیں چونکہ یہاں پہ روڑ نہ ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں یہاں ان پیٹرگلیفز تک ایکسس انتہائے مشکل تھا ستر کے دہائی میں ایف ڈیوو اور پاکچین دوستی کی تعاون سے جب کراکرم ہائوے تعمیر ہوا تو ان پیٹرگلیفز تک پہنچنا انتہائے آسان ہو گیا تھا یہ پیٹرگلیفز کے ابتدہ شتیال گاؤں سے ہوتا ہے جو کے بکے کا آخری گاؤں ہے شتیال گاؤں کے جب آپ آگے آتے ہیں داریل پول کے قریب دریائے سندھ کے بالکل ساتھ ایک ڈہلوان پہ یہ موجود ہے اگر اس ایریا کے ہم بات کر لیں تو اس سے یہ ہمیں آثار ملتے ہیں کہ یہاں جو ظاہرین جو قافلے اور جو تجارتی ساز و سامان لے کے اس زمانے کے بدمت کے لوگ یہاں پہ آتے تھے تو یہاں پہ وہ پڑاو ڈالتے تھے اگر اس کے میں جیو سٹریٹیجک پیٹ آفیو سے بات کر لے تھے اس کے مشرق میں داریل کا گاؤں اور مغرب میں دانگیر کا گاؤں موجود ہے دریائے کے لیفٹ سائٹ پہ شتیال گاؤں ہیں اور دریائے کے رائٹ سائٹ پہ یہ دو گاؤں کا میں آپ کو نام مل گیا پھر اس کے بعد ہم جب آگے جاتے ہیں نیم کے آس پاس جو تھور گاؤں ہیں اس کے رائٹ بینک آف دریور وہاں پہ بھی پیٹرو گلیفز موجود ہیں پھر تھلپن گاؤں میں بھی پیٹرو گلیفز موجود ہیں اس طرح یہ سلسلہ جاتے ہمزہ تک پہنچ جاتا ہے اگر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ دیامر ڈسٹرک راک کارونگ کے حوالے سے ایک کھلا فضا میں بناوا میوزیم تو میں بیجا نہیں ہوں گا دیامر کو ایک تاریخی اہمیت حاصل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تاریخی نوادرات کو ڈیم کے جھیل بننے کے بعد کیا کیا جائے گا اس کا جواب یہ ہے وہ اپڑا نے بقاعدہ اس پہ سٹڈی کر لیا ہے اور جتنے بھی نوادرات جتنے بھی راک کارونگ ہیں پیٹرو گلیفز ہیں ان کو بقاعدہ یہاں سے اٹھا کے چلاس کا جو تاریخی قلعہ ہے وہاں پہ ایک میوزیم کا شکل دیا جائے گا اور ان سب نوادرات کو وہاں پہ بقاعدہ سجا دیا جائے گا چلاس کا جو تاریخی قلعہ ہے وہ بریٹش گورنمنٹ نے باب سر پاس کے ذریعے جو سپلائی لائن ہے اس کی حفاظت کے لئے یہاں تعمیر گیا تھا پوری گلگت بلدستان میں پولیٹیکل ایجنٹ تائنات تھے اور چلاس میں ایسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ہوا کر تھا میجر برون بھی اسی طرح کے پولیٹیکل ایجنٹ تھا اٹھارہ سو ترانوے میں مقامی قبائل نے اس قلعہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا چونکہ اس زمانے میں بریٹش کے علاوہ پورے دنیا پہ جو رشیہ ہے اس کا اثر و سوخ بڑھ رہا تھا تو بریٹش نے رشیہ کی اثر و سوخ ختم کرنے کے لئے یہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ تائنات کر دے اور چلاس شہر میں ایسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کی تائناتی ہوئی لیکن مقامی قبائل نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اٹھارہ سو ترانوے میں مقامی قبائل نے اس قلعہ پر قبضہ کر لیا تھا انیس سو پینتیس میں گلگٹسکوٹ اس قلعہ میں آباد ہوئے پھر بٹوارے کے دوران پاکستان بننے کے بعد گلگٹسکوٹ کو یہاں سے بانجی شفٹ کر دیا گیا ناردن لائٹ انفنٹری کے جو ہیڈکوارٹر وہاں پہ انیس سو پینتیس کے بعد جب گلگٹسکوٹ یہاں سے بانجی ناردن لائٹ انفنٹری ہیڈکوارٹر چلے گئے اس کے بعد یہاں پہ پولیس تائینات ہوئے اور اب تک یہاں پہ پولیس تائینات ہے دیاور باشر ڈیم کے زید میں آنے والے جتنے بھی قیمتی نوادرات ہیں راہ کاروینگ ہیں اس کو باقاعدہ وہاں سے تراش کے اس تاریخی قلعہ میں میوزم بنایا جائے گا جس سے ایک ہمارے تاریخی جو ثقافت ہے وہ یہاں پہ محفوظ ہو جائے گی اور دوسری طرف ٹوریزم کا ایک ہب بن جائے گا ایک طرف تو ڈیم کے وجہ سے ہمیں بجلی کے پیداوار ہوگی دوسری طرف ہمارے پاس پانی کا سٹوریج ہوگا تیسری طرف ہمارے پاس فلڈ کنٹرول سسٹم موجود ہوگا اور چوتھے ہمارے جو ٹوریزم میں وہ پرموٹ ہو جائے گا علاقے کی ترقی تو ویسے بھی ہو جائے گی اس سے میرے ملک بہت آگے جائے گا خدا سے دعا ہے کہ یہ ڈیم بہت جلد تعمیر ہو جس رفتار سے یہ کام چل رہا ہے اسی رفتار سے آگے جائے اب تک کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی دوسری سٹوری میں اپنے بھائی حادی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ